آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کرنے والے ہیں اس ٹیکومیٹری چپٹر کا پوشٹ مارٹم یہ کیا کہہ رہے ہیں سر پوشٹ مارٹم تو مردوں کا کیا جاتا ہے تو دیکھو جیسے مردوں کا پوشٹ مارٹم کیا جاتا ہے ایسے ہی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے تو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اس ٹیکومیٹری چپٹر سے کونسے کوششن اٹھائے اس نے اور کیسے کیسے کوششن اٹھائے اس نے اور ان کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ یہ ٹپس ٹرکس اور فیٹ بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس چپٹر کے اوپر اگر دوبارہ ریکنڈکٹ ایم ڈی کیٹ کے اندر جو ہے تو کوسٹن آئے گا تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کرنے والے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس ٹیکومیٹری چپٹر کے اندر آپ دیکھیں یہ سارے ٹاپکس ہیں آپ کے پاس مول ہے پرسنٹیج کمپوزیشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا چپٹر جو ہے زیادہ تر نومیریکل بیسٹ ہے تو اس چپٹر میں ان ٹاپکس میں کوسٹن جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اور یہی سارے ٹاپکس اس چپٹر کے اندر انکلوڈڈ ہیں فار اگزامپل سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مول کی کہ مول سے ریلیٹڈ کیسے کوسٹنز اس نے پوچھے اور کس طریقے سے پوچھے مول کے ہمارے پاس ٹوٹل اس چپٹر کے اندر تین فارمولے گیون ہے سب سے پہلا فارمولا تو بہت ایزی ہے دوسرا فارمولا بہت امپورٹنٹ ہے اس فارمولے سے ریلیٹڈ اکثر کوسٹنز آتے ہیں اور اگر مول سے کوسٹن پوچھے اور اس فارمولے سے کوسٹن نہ آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تھرڈ فارمولا چھوٹا سا بک کے اندر منشن ہے جو کہ گیسز کے چپٹر میں ہے خیر گیسز میں تو اس کو اور بھی ڈیٹیل دی گئی ہے لیکن یہاں پر یہ کیا کیا گیا ہے صرف سمپل سا فارمولا مول کا یہاں پر گیس کے لیے لگایا گیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان فارمولوں سے ریلیٹڈ کیسے کوسٹن آئے اور کس قسم کے کوسٹن پوچھے اور کیسے اس نے بک سے ہی کوسٹن اٹھا کر آپ کے موں پر مار دیا اور پھر بھی آپ کو نہیں آتا تھا فار اگزامپل یہ جو سکرین کے اوپر آپ کوسٹن دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بک کے اندر منشن ہے اور اس اس کوسٹن جو ہے تھوڑی بہت چینجز کر کے اس نے اس کا ایم سیکیوز بنا کر ایم ڈی کیڈ میں دے دیا جو یہ رہا آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر اب اس کوسٹن میں آپ دیکھیں بہت مزے کی بات وہ کہہ رہا ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن میں سے کون سا لیمٹنگ ری ایجنٹ ہے تو بہت سمپل ہے یہ رہا اس کا سلوشن آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر سب سے پہلے ہائیڈروجن کو وارٹر کے مالیکیولز کے ساتھ کمپیئر کرو پھر اسی طریقے سے اکسیجن کے مولز کو جو ہے آپ وارٹر کے مولز کے ساتھ کمپیئر کرو جس کے کم آئیں گے تو وہ لیمٹنگ ری ایجنٹ ہوگا تو دیکھیں اس طرح سمپل سا کوسٹن اس نے بک کئی اٹھا کے آپ کو دے دیا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے اس پوشت موٹم کے اندر اس سے یہ دیا اور ابجید کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بک بڑی امپورٹنٹ ہے بک آپ نے کیا کام کرنی ہے بیٹا کہ بک کو ورڈ بائی ورڈ دیکھنا ہے آپ نے توراباس خان نہیں بننا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی میں نے سرموسین کی ویڈیو دیکھ لی جو کہ بہت شائننگ سٹار لگ رہے ہیں اس ٹائم کے اندر گنجے سر کو میرے مت دیکھنا جو سپارٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ نے بک کو ورڈ بائی ورڈ ریٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کوئی ٹاپک پڑھ لیں آپ مول دیکھ لیں اس کے آپ کو اوپر لیکچرز دیکھ لیں اور آپ بولیں مول مجھے سارا آتا ہے آپ نے بک کو بھی ورڈ بائی ورڈ جو ہے ہائی لیٹر کے ساتھ ایک ایک لائن کو ہائی لائٹ کر کے دیکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ بھئی اس میں سے کیسا قویشن اٹھا کے مجھے دے سکتا ہے تو آپ دیکھیں چلتے ہیں دوسرے قویشن کے اوپر کہ مول سے ریلیٹڈ دوسرا قویشن اس نے کیا دیا ہے تو دیکھیں یہ دوسرا قویشن آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہے اور یہ قویشن بھی کس سے سالو ہوتا ہے بھئی اسی جو ہے سیکنڈ والے فرمولے سے یہ قویشن جو ہے سالو ہوتا ہے اور یہ رہا اس کا پوسیبل سلوشن آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے آسانی سے آپ جو ہے جس پوٹنگ کر کے کیا کر سکتے ہیں اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں اور اس کا آنسر کریکٹ کر سکتے ہیں یعنی ان فارمولے سے related کتنے مزدار قسم کے دیکھو دو questions اس نے پوچھ لیے third جو question ہے آپ کے پاس وہ اس third والے فارمولے سے related ہے third والا جو فارمولا ہے گیس کا میں نے یہاں پر لکھا ہے وہ آپ کی سکرین کے اوپر یہ question ہے اور اس chest اس فارمولے میں putting کرنی تھی اور answer لانا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس book بھی بہت important ہے آپ book بھی ساری کی ساری read کروگے اور آپ کیا کام کروگے اپنا concept build up کروگے ضروری نہیں ہے کہ next reconduct جو اگلا md cat exam ہوگا اس کے اندر آپ کو یہی questions دیکھنے کو ملیں but i will guarantee it کہ اس سے related question تو آپ تو دیکھنے کو ضرور ملیں گے اب یہ last question دیکھیں یہ بھی moles related ہے potassium chloride جب decompose ہو جاتا ہے تو potassium chloride oxygen بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے question کے اندر اگر میں 12 moles potassium chloride کے لے لوں پھر decompose ہوگا تو کتنے moles بنیں گے یہ بھی simple question ہے اس کا solution جو ہے اس question کا یہ رہا آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر بہت simple سا question ہے پہلے equation کی moles لگانے ہے پھر جتنے گیوانے ہیں multiply cross multiply کر دینا اور just answer آپ لوگوں کی سامنے موجود ہوگا تو یہ 3-4 قسم کے questions جو ہے md cat میں moles related پوچھے گئے اور اس کے علاوہ جو باقی topics ہیں actual lead, theoretical lead, limiting region, excess region, percentage composition ان سے نہیں پوچھے گئے لیکن کیا پاتا آنے والے md cat test کے اندر ان سے بھی question پوچھا جائے تو اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس post mortem کے اندر ہم نے دیکھا steakometry کے کہ کیسے قسم کے question وہ پوچھ سکتا ہے md cat کے اندر اور ہم کیسے تیاری کریں وہ کون سا راستہ ہو جس کے ذریعے ہمیں md cat میں اگر وہ steakometry سے کوئی question پوچھ لے تو ہم اس کو solve کر سکیں تو آج کے steakometry کے اس post mortem کے اندر ہم نے یہ بات جانی کہ سب سے پہلے book بہت ضروری ہے book آپ نے اٹھانی ہے word by word steakometry کا سارے کسارا چپٹر آپ نے cover کر لینا ہے اب آ جاتے ہیں پہلے topic کے اوپر جو کہ ہے mall اب mall کے اوپر آپ نے فارمولے دیکھ لیے اس کے اوپر بہت سارے questions دیکھ لیے پھر اس کے اوپر book میں بھی mall کو word by word underline کر لیا اور پھر اور بھی possible questions دیکھیں کہ کیسے کیسے questions جو ہے mall کے اوپر وہ پوچھ سکتا ہے اتنا سب کچھ آپ نے کر لیا deeply knowledge بھی لے لی book کو بھی بیچ میں لے آئے پورے چپٹر میں آپ نے دیکھا کہ mall سے related کیسا question وہ پوچھ سکتا اور کیسے question book میں given ہے وہ بھی دیکھیں deeply knowledge بھی دیکھیں اور بہت سارے previous questions جو ہے malls related آپ نے try کیے اب اس کے بعد ہوگا کیا students اس کے بعد یہ ہوگا میرے پیارے students کہ جب بھی mall کے اوپر question وہ اگلے آنے والے mtcat test میں پوچھے گا تو تم اس کو یوں solve کر لوگے اور یہ تو just میں نے example دی ہے mall کی اسی طریقے سے پھر آپ mall کو cover کر کے اپنے پاس notes بنا کے پھر آپ next move ہو جاؤ گے کس کے اوپر limiting reagent, axis reagent, percentage, composition اور actual yield اور theoretical yield پر اس کو بھی اسی طریقے سے cover کرنا ہے ان topics کو جس طریقے سے آپ mall کو cover کروگے تو اس طریقے سے آپ پورا چپٹر اگر cover کر لوگے اور ایک کونہ بھی نہیں چھوڑوگے تو یقین مانو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تم کیوں نہیں کر پاؤگے mdcat میں ہمیشہ اس سے related 3, 4, 5 question وہ پوچھے گا ضروری نہیں ہے کہ اگلی دفعہ mall سے پوچھے کیا پتہ کسی اور اس topic سے پوچھ لے limiting اور access reagent سے پوچھ لے تو آپ جو ہیں جب یہ ساری کی ساری knowledge آپ نے اس chapter کی gain کی ہوگی تو آپ کے جو ہیں چار سے پانچ mcqs پانچ mcqs کی بات ہے بیٹا یہ دو سو میں سے پانچ mcqs تو پانچ کے پانچ mcqs انشاءاللہ تم یوں کر لوگے اگر تو آپ کو اس take commentary chapter کا یہ post mortem پسند آیا ہے تو comment section میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ میں آنے والے جو اگلے chapters ہیں ان کا بھی post mortem youtube کے اوپر لے کر آسکوں اور میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا اگر جس نے میرے اس youtube چینل کو subscribe نہیں کیا اور دوستوں کے ساتھ share نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے student ہے ہی نہیں ویسے ان سارے chapters کے اوپر online classes بھی چل رہی ہیں اور یہی ساری چیزیں جو ہیں with possible solution اور mcqs کے ساتھ میں اسی board کے اوپر جو ہے online class zoom class کے اندر بھی کراتا ہوں اگر تو آپ کو online class لینی ہے تو آپ کیا کام کریں کہ یہ number میرا screen کے اوپر آ رہا ہوگا آپ جو ہیں تو اس number کے اوپر مجھے whatsapp پر message کریں اور میں آپ کو online class میں ڈال دوں گا اور وہاں پر ہم لوگ mt cat first year second year تین قسم کی classیں وہاں پر ہوتی ہیں انشاءاللہ تو وہاں پر آپ online class بھی لے سکتے ہیں and don't forget subscribe